یہ سکوٹیز خاص طور پر لیڈیز کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں لیڈیز کی کون کون سی ضرورت کا خیال رکھے آپ لیں گے پیٹرول کے ایشو نہیں ہے گھر پر چارج کریں مارکٹ جانا ہے مارکٹ سے سامان لینا ہے باکس آویلیبل ہے اس میں اپنا سامان رکھیں امپورٹڈ چیزوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے ان کے پارٹس نہیں ملتے ہیں تو اس کے پارٹس کہاں سے ملیں گی اور کیا آویلیبل ہے ہمارے پاس ہی آویلیبل ہے ہماری یہ کمپنی کے آوٹڈیٹ ہے اس میں ہم نے لوک کیا یہ گاڑی لوک ہو گئی ہے اب میں اس کو اسٹین سے اتاروں گا مثال کے طور پر ایونی کوئی لے کے جاتا ہے بلوک ہو گئی بلوک ہو گئی اس کے باقیدہ ساؤنڈ دے گی اندر گھر کے اندر بھی موجود ہیں تو بار پتہ لگ جائے گا بائک کو کوئی اٹھا رہا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نایابدر ناظرین کیا آپ بھی پریشان ہیں لوکل ٹرانسپوٹیشن پہ سفر کر کر کے اور آپ بھی چاہتے ہیں خاص کر بچیاں خواتین چاہتی ہیں کہ ہم اپنی سواری پہ جائیں اور ہم اپنی گاڑی نکال لیں اپنی سکوٹی نکال لیں نکلیں اور جائیں اور جہاں جو ابھی ماری منزل ہے وہ طے کر کے واپس آجیں اور جو یہ عام ٹرانسپوٹیشن کی خواری ہوتی ہے اس سے بچا جا سکے اسے سلسلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے خواگوان ایک شوروم ہے جہاں پہ زبردست قسم کی سکوٹیز بنائی جاتی ہیں اور خاص طور پہ فیمیل کے ٹیسٹ کے مطابق یعنی کہ جو ان کی لگزری ضروریات ہیں ان کے کلر کا حساب رکھا گیا ہے کہ وہ کون سا کلر پسند کرتی ہیں اور جو خواتین کی کے لیے آسانی پیدا کر سکے انہوں نے ہر وہ چیز جو ہے اس کے اس کو مدنظر رکھ کے یہ سکوٹیز جو ہیں وہ بنائی ہے تاکہ خواتین آرام سکون سے اپنا سفر جو ہے وہ تیہ کر سکے اور کسی کی محتاج نہ ہو تو آئیں اندر چلتے ہیں آپ کو ڈیفرنٹ مزے مزے کی پیاری پیاری سکوٹیز دکھاتے ہیں ان کے کلرز دکھاتے ہیں ان کے مائلیج کے وہ بھی دکھاتے ہیں ان کے مینیجر سے بات کرتے ہیں تو آئیں میرے ساتھ جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم ہم خواگوان شوروم کے اندر موجود ہیں یہاں پہ خوبصورت سی سکوٹیز بہت بہت ساری پڑی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے مینیجر سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان سکوٹیز کی کیا کیا خاصیت ہے اسلام علیم اسلام کیا نام ہے سر آپ عبدالحاشم عبدالحاشم صاحب آپ اس برانچ کے مینیجر ہیں جی ایس اچھا اب مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ جو سپیشل سکوٹی ہے آپ کا جو موڈل ہے ٹاپ موڈل وہ کون سا ان سکوٹیز میں سے آئی بیکس خوگوان کمپنی آئی بیکس اچھا آئی بیکس یہ نام تو ڈیفرینڈ نہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب مارکھور وہ تو ہمارا نیشنل اینیمل ہے جی ہاں اسی کی وجہ سے اس کا نام اس نے آئی بیکس انگلیش میں اس کو آئی بیکس کہتے ہیں اچھا ایک سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آئی بیکس یہ ہمارا نیشنل اینیمل ہے یہ جو کمپنی ہے یہ چائنہ کے تعاون سے آپ نے بنائی ہے مطلب پارٹنرشپ پہ ٹھیک ہے تو وہ کیسے انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے آپ اپنے ملک کے اینیمل کا نام رکھ دے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سپیٹ لیمیٹ اس کی باڈی ای بیس باڈی مضبوطی کیونکہ وہ پہاڑوں پہ رہتا ہے چٹانوں پہ اس میں جو مضبوطی ہے وہ آپ یہاں کے سڑکوں کے حساب سے جس طرح یہاں کے روڈ ہیں ٹوٹے ہیں جمپ ہیں اس پر آپ اس کو بہترین یوز کر سکتے ہیں بڑا زور زور سے مارا ہے آپ نے اس کو واقعی بڑی سٹرونگ ہے ای بیس پلاسٹک ہے جو ہماری جو کاروں میں استعمال ہوتی ہے اچھا دیکھیں یہ سکوٹیز سپیشلی ڈیزائن کی گئی ہیں لیڈیز کے لیے ٹھیک ہے اوکے اچھا یہ جو لیڈیز ہیں ان کے لیے بیسٹ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں کمفٹیبل ہیں سیف ہیں اچھا یہ سکوٹیز جو ہیں خاص طور پر لیڈیز کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں لیڈیز کی کون کون سی ضرورت کا خیال رکھے آپ لیں لیڈیز کی ضرورت کا خیال یہ ہے پہلے تو لیڈیز کھڑی ہوتی ہیں اکثر رکشے کا انتظار کرتی ہیں کمفٹیبل نہیں ہے جانے کے لیے پروڈ پر کھڑی میں ہے اس کو یوز کریں پیٹرول کے ایشو نہیں ہے گھر پر چارج کریں مارکٹ جانا ہے مارکٹ سے سامان لینا ہے باکس آویلی بل ہے اس میں اپنا سامان رکھیں بگ باکس ناظرین یہ دیکھیں کتی خوبصورت انہوں نے ایک فیچر دیا ہے جو سیٹ کے نیچے انہوں نے پورا ایک باکس دیا ہے جو کچھ مٹ بھی آپ نے کہیں نہ صرف یہ گرلز اپنی پرسنل چیزیں بھی یہاں رکھ سکتی ہیں پرس رکھ سکتی ہیں کچھ بھی رکھ سکتی ہیں اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا یہ جو آپ نے یہ میٹر ڈیجیٹل دیا ہوا ہے موش نہیں کریں گے یہ پارکنگ موڈ سے دوسرا ہے اس میں 3 موڈ ہیں پرس موڈ پر اس کو چلائیں گے ہم تو یہ 45 آپ نے جتنی سپیڈ رکھنی ہے نورملی جتنی لیڈیز اکسر چلا رہی ہوتی ہیں اکسر بزاروں میں گلیوں میں نورمل سپیڈ چلاتی ہیں 42 سیکنڈ گئر 52 ٹھارڈ 58 اچھا یہ تو آپ جب روڈ پر سٹریٹ جا رہے ہوں آپ نے کوئی بریک میں لگانی ہو اس کے لئے ہاتھ کو فری ہینڈ کرنا ہے آپ نے فری ہینڈ کرنا ہے یہ کروز لگ گیا کروز بڑی مہنگی مہنگے گاڑیوں میں دیکھا ہم نے اس کے اندر بھی ہم نے کروز دیا ہے کروز کے لئے ہم نے آئیٹرولی کوئل اچھا یہ کیا ہے یہ پانی ہے آپ نے ہمیں رکھا ہوئے یہ بریک آئل ہے اس میں فرنج ویل میں جو ہے ہم نے ڈس بریک دیا ہے اس میں بھی آئی بیکس میں بھی فرنٹ ڈس بریک ہے پچھلا ڈرام ہے سب سے مضبوطی کی چیز یہ اس کے اندر ہے کہ اکثر جنٹ وغیرہ جا رہے ہوتے ہیں لڑکے جا رہے ہوتے ہیں بائیک پنچر ہو جاتی ہے پنچر کے نام سے وہ دیکھیں بائیک پنچر بھی ہو گئی پنچر ہو جاتی ہے ٹیوب خراب ہو جاتی ہے اس میں ٹیوبلیس ٹائر ہیں ٹیوبلیس ٹائر ہیں پنچر کی کوئی ٹینشن نہیں جیدر مرضی آپ نے جانا ہے موگ کرنا ہے پچھے میں کریں پکے میں کریں آپ نورملیس کر سکتی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جہاں آپ نے اتنا خیال رکھ ہے خواتین کا وہاں یہ بتائیں کہ یہ ایک گھنٹے میں کتنے کلومیٹرز کرتی ہے یہ ایک گھنٹے میں آپ کو ففٹی ایٹھ کلومیٹرز ففٹی ایٹھ کلومیٹرز جی ون آورز اور یہ چارج کتی دیر میں ہوتی ہے یہ پورٹ و فائپ آورز فائپ آورز پائپ آورز ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے الیکٹرک سکوٹیز گاڑیوں ان کے لیے ایک آپ یوں کہیں کہ پلگ سٹیشن علیدہ سے بنایا جاتا ہے جہاں پہ آپ چارج کریں کیا یہ نورملی چارج ہو سکتی ہیں جی ہاں نورملی اس کی پریشانی ہم نے دور کر دی ہے اس کی پریشانی اس کی پریشانی اس کی دور کر دی ہے اس کی لیے نورملی چارج دی ہے گھر کے کسی بھی سوکٹ میں لگائیں اس کی چارج دی ہے جی ہاں یہ اس کی چارج دی ہے کسی بھی نورمل سوکٹ میں لگائیں یوز کریں بائک میں اس کے لیے مخصوص آپ نے کوئی پوائنٹ نہیں بنانا ہے کہ اس کے لیے بائک چارج کرنی ہے تو ہم نے مخصوص پوائنٹ لگانا اس کی ضرورت نہیں ہے اچھے تو یہ جب گھر میں چارج کریں گے تو گھر کے میٹر کا بل کتما آئے گا فل چارج پہ آپ نے 80 کلومیٹر چلانی ہے اور ایک چارج کو ڈیڑھ یونٹ ڈیڑھ یونٹ مزاگ تو نہیں کر رہے آپ مطلب ناظرین ڈیڑھ یونٹ میں آپ یہ فل بیٹری چارج کر سکتے ہیں اور فل بیٹری چارج میں آپ کتنے کلومیٹر ٹریول کر سکتے ہیں 80 to 90 کلومیٹر مطلب آپ لہور سے گجرہ والا رام سے جا سکتے ہیں اس کے موڈل کا نام ہے لیزا اور اس موڈل کا یہ بھی لیزا ہی ہے سیم کلومیٹر چینج ہے موڈل سیم ہے کلومیٹر چینج ہے چونکہ لڑکیاں نازک سے ہوتی ہیں پیاری سی پنک کلر پرپل کلر پڑا پسند کرتے ہیں اور یہ دیکھیں پرپل کلر ہے بہت خوبصورت ہے ڈبل شیڈ آرہی ڈبل شیڈ دیو ڈبل شیڈ دیو یہ وایڈ ہے سنگل شیڈ اچھا یہ آپ کا سگنیچر موڈل مرد حضرات بھی چلا سکتے ہیں نوٹ ایون لیڈیز اس کی سپیڈ سکٹی فائی اس کی موڈ چینج ہے پارکنگ موڈ فرس موڈ پہ ٹھیک ہے فورٹی فائی سیکنڈ موڈ ففٹی فائی تھرڈ سکٹی فائی اس میں بھی کروز اس میں اس کی سپیڈ فورٹی فائی سکٹی فائی اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں اس کے ٹائر جو ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں اور جو ہے یہ اگر پنچر ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو کتنی آسانی سے بدل سکتے ہیں اس کی ٹائر بلکل نورملی ایزیلی بلکل کیونکہ ٹیوب والا جو سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر پہ ٹائر اتاریں گے آپ نے ٹیوب لے کے آنی ٹیوب لیس ٹائر ہے گاڑیوں کا جس طرح پنچر لگتا ہے آپ کسی بھی پیٹرو پمپے چلے جائیں گے وہاں پر پنچر آلے ایزیلی بلکل اس کا ٹیوب لیس ٹیوب لیس ٹیوب لیس جس طرح کاروں کا پنچر لگتا ہے اس طرح سے ایزیلی بلکل اگر ہم اس کی ایلیڈیز کی بات کریں یہ خوبصورت سی جو آپ نے لائٹس دی ہوئی ہیں یہ کس طرح سے ہیں کتنی لائٹس ہیں اس میں یہ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں یہ فرنٹ لائٹ یہ ڈیم ہے یہ پارکنگ لائٹ ہے پارکنگ کے ساتھ یہ ہمارے فور انٹیگیٹر ایک ساتھ جلتے ہیں اس کو ہم نے آف کیا یہ اس کی ہیڈ لائٹ ہے صحیح ہے ہیڈ لائٹ میں ایلیڈی لائٹ دی ہے جس کی دور تک رینچ مارک کرتی ہے رات کے ٹیم پر اندھیرہ ہوتا تو آپ دور تک کور کر سکتے ہیں اس کو یہ ہائی یہ لو اچھا لائٹ کے بھی موڈ ہیں کہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں لو بھی ہائی بھی جی ہاں دوسرا سب سے مین پوائنٹ سیکیورٹی کا آج کل باہر ہم بائک کڑی کرتے ہیں چوری ہو جاتی ہیں کوئی لے جاتا ہے اس میں ہم نے لوک کیا یہ گاڑی لوک ہو گئی ہے اب میں اس کو اسٹینج سے ہوتاروں گا مثال کے طور پر کوئی لے کے جاتا ہے بھی لوک ہو گئی اس کے پاکایدہ ساؤنگ دے گی اندر گھر کے اندر بھی موجود ہیں تو بار پتہ لگ جائے گا بائک کو کوئی اٹھا رہا ہے اس کو لے جا نہیں سکتا اس کے ویلوک ہو جاتا ہے توبارہ آپ نے انلوک کرنا ہے یہ انلوک ہو گئی اچھا زبردست ہے یہ تو اچھا یہ دیکھیں آپ نے اس میں اتنی ہائی سیکیورٹی دی ہے کہ آپ جناب اس کو ٹوک کریں آپ اس کے ویل کے ساتھ ایسے بھی لگ جائیں تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ پھر بھی علام دیتی ہے کہ مجھے برے ہاتھ لگ رہے ہیں آپ اس پہ ٹچ بھی کریں گے تو اس کو جو ہے نا الارم بچ جائے گا اچھا یہ دکھائیے گا ناظرین یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ انہوں نے ریمورٹ بنایا ہے یہ بڑی بڑی لگزری گاڑیوں میں ایسے ریمورٹ ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ دیکھیں ریمورٹ دیا ہے سکوٹی کو یہ سب سے خوبصورت آپ کی یہ والی چیز ہے یہ اس میں کیا کیا فنکشن ہے اس کو وداوٹ کی آن کر سکتے ہیں بائی گاب کی آن ہو گئی اور آپ آپ سی اس کو پار آف کر سکتے ہیں تو کتنی رینج سے یہ ریمورٹ کام کنا شروع کر دیتا ہے بیس میٹر سے بیس میٹر سے یہ ریمورٹ کام کنا شروع کر دیتا ہے اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے جو مین چیز ہوتی ہے چونکہ یہ نیشنل بے شک ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پہ یہ تیار ہوتی ہے امپورٹیڈ ہیں یہ زبردست ہیں لیکن امپورٹیڈ چیزوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے ان کے پارٹس نہیں ملتے ہیں تو اس کے پارٹس کہاں سے ملیں گی اور کیا آویلیبل ہیں ہمارے پاس ہی آویلیبل ہیں ہماری یہ کمپنی کی آؤٹڈیٹ ہے ٹھیک ہے نارمل جو شوروم ہوتے ہیں وہ دوسری کمپنیوں سے سریپ بائک سوڑاتے ہیں پارٹس نہیں ملتے ہیں کسٹومر آتا ہے وہ پارٹس کے لیے پریشان ہوتا ہے ہمارے پاس ہر پارٹس آویلیبل ہیں ہماری اپنی کمپنی ہے یہ فاغ آن اور جو ہے نا ہر پارٹس ملے گا ٹوئنٹی فور آورز اچھا اگر ہم بات کریں یہ سکوٹیز کی اس سکوٹی کی جتنی بھی آپ کے پاس یہاں پڑی ہوئی ہیں ان کی کوئی ورنٹی وغیرہ بھی ہے ڈیفرنٹ پارٹس کی کیا کیا ورنٹی ہے اور کس کس پارٹ کی ورنٹی ہے بیٹری ہے بیٹری کی ٹویلپ مند کی ورنٹی ہے ٹھیک ہے جو ہماری موٹر ہے اس کی اٹھارہ مند کی ہے جی ہاں موٹر کی اٹھارہ ماں کی ورنٹی دے رہے ہیں جی ہاں موٹر کی اور دوسری بات زیادہ جو لوگ آتے ہیں کسٹومر آتے ہیں وہ یہ خریدتے ہیں اس کے پاس بولتے ہیں اگر یہ خراب ہوئی تو اس کے مکینک ہمارے پاس مکینک اپنے موجود ہیں کیونکہ میں بتاتی ہوں کیونکہ دیکھیں پیٹرول والی کا اور ہے وہ تو ایک ازلوں سے چیز چلتی آ رہی ہے لیکن یہ الیکٹریک ہے اس کی ایک کمپیوٹر ہے آپ کو مکینک آپ کے دور پر پوچھے گا برستے میں گئی خراب ہو گئی آپ کو مکینک ہو جائے گا اچھا اچھا جی اب ہم آج آتے ہیں مین چیز یعنی کہ ان کی پرائز کے اوپر اب آپ یہ بتائیں کہ ڈیفرنٹ آپ کے پاس موڈلز پڑے ہوئے ہیں میکسیمم مینیمم ٹو میکسیمم کیا پرائز میکسیمم یہ جو ہم اپس موجود ہے آئی بیکس اس کے دو لاکھ پندرہ آزار یہ ایک سو بیس کلومیٹر چلتی ہے ایک چارج کے اوپر یہ ہماری لیزہ ہے یہ ایک لاکھ پینسہ ہٹھ آزار کی ہے یہ اسی سے نوی کلومیٹر چلتی ہے ایک چارج کے اوپر ڈرائی گرافن بیٹری ہے اس کے اندر یہ ہمارا چھوٹا موڈل لیزر یہ بھی بچے بھی یوز کر سکتے ہیں جو میڈل ایج بچیاں ہیں چھوٹی ہیں بھی وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو بڑے بھی یوز کر سکتے ہیں زبردستہ جی انہوں نے اس کا بھی یہ دیکھیں اس کو بھی ریموٹ دیا ہوا ہے نہ صرف انہوں نے یہ کہا کہ چلو یہ چھوٹا موڈل ہے لیکن اس کے بھی ششکے پورے ہیں جناب یہ ریموٹ ساتھ ہے اچھا تو اس کے علاوہ آپ یہاں سے خریدنے کا کیا طریقہ کار خریدنے کا طریقہ کار یہی آپ کا شوروم آئے فیصل ٹاؤن میں ہمارا شوروم ہے اقبال ٹاؤن میں ہمارا شوروم ہے خال روٹ میں ہمارا شوروم ہے آپ کو جدر سے چاہیے کانٹیک نمبر ہے آپ کال کریں ڈول سرویس آپ کو آویلی بھی لے آپ سٹی سے آؤٹ آف سٹی بھی ہیں تو آپ کال کریں آپ کے پاس گاڑی پوچھے گی ناظرین نمبر آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ان کے اڈریس بھی آرہے ہیں نمبرز بھی آرہے ہیں اچھا یہ تو آپ ان کی کیش کی پرائزز بتا رہے ہیں اس کی پرائز کیا ہے نائنٹی فائف تھاؤزن نائنٹی فائف تھاؤزن اور یہ بھی 45 جو ہے پاور پر چلتے ہیں 40 کلومیٹر 40 کلومیٹر اس کی رہن جے ٹھیک ہے اور آپ اس کو ایک چارج کے اوپر 40 کلومیٹر چلا سکتے ہیں پلس یہ 2 in 1 ہے اس میں پینڈل پر موجود ہیں پینڈل کے ساتھ آپ اسے سائیکل کے طور پر بھی اسے سکتے ہیں سائیکل کے طور پر بھی اسے سکتے ہیں اگر آپ کی بیٹری لویل سفر لمبا ہے تو آپ اس کو پینڈل کے طور پر سٹی میں رہنے کے لیے بیسٹ رہی ہے اچھا ابھی آپ نے جو پرائزز بتائے وہ آپ نے کیش کے بتائے کیا انسٹالمنٹ کے بھی سہولت موجود ہے انسٹالمنٹ کی سہولت موجود ہے زیرو مارک کے اوپر ایک سال کے اسٹالمنٹ پر آپ کو ملے گی بینک کلفلہ کے طور پر اچھا چھا وہ بینک کلفلہ کا کارڈ لے کے آئے اس کے ٹھیک ہے آپ کا کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے آپ کو زیرو مارک پر زبردست اسی پرائز میں جو آپ کیش پر دے رہے ہیں جو کیش میں دے رہے ہیں اسی پرائز پر آپ کو ملے گی زیرو مارک پر سال کے اسٹالمنٹ پر اچھا آپ مجھے بیٹائیں کہ ان کی کتنی منتھلی انسٹالمنٹ تقریباً بنے گی تقریباً اگر ہمارا یہ دولاک پندرہ ہزار کی اس کو سال کا اسٹالمنٹ لگائیں گے تو تقریباً تیرہ سے چودہ زار روپ ہے مہینے کے جی اتنا پڑے گا پہلے مہیں آپ جو ہے اگر کوئی کلائنٹ لینے آیا ہے کارڈ دیا ہے کریڈٹ کارڈ اور آپ اس کو بائیک یہ سکوٹی دے کے بیجیں گے جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین اس ٹائم اس شو روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت سی ایک کلائنٹ آئی ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ لینے تو سکوٹی آئی ہے کس کے لئے سکوٹی لینے آئی ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ماریا ماریا یہاں پہ آپ سکوٹی لینے آئی ہے کس کے لئے لینے آئی ہے نیلی لینے آئی ہے ناظرینی موٹیویشن ہے اچھا اپنے لینے آئی ہے کس سے موٹیویٹ ہوئی ہیں کس سے انسپائر ہوئی ہیں میں اپنی دوستوں سی ہوں وہ روز جاتی تھی تو میں ان کو دیکھتی تھی اس وجہ سے پھر میرا بھی دل کیا تو میں بھی در آگی لینے اچھا تو آپ کیا کرتی ہیں میں گریجویشن کر رہی ہیں سٹوڈنٹ ہیں آپ اچھا تو آپ کی دوستیں کالیج میں یونیورسٹی میں سکوٹی پہ آتی ہیں ان سے آپ اپنے کہا کہ میں نے بھی سکوٹی لینے اچھا ویسے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لڑکی کو ایک خاتون کو خواتین کو سکوٹی لینے چاہیے کتنی سیف ہے آپ میں تو لڑکیاں دیکھی ہیں استعمال کرتی ہیں جی اچھا آپ مجھے بتائیں کہ سکوٹی کے کیا فائدہ ہیں آپ نے اپنی سہلیوں کو دیکھا یہ میں آٹو پہ جاتی تھی لوکل بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی اس وجہ سے پھر میں بھی ان سے انسپائر ہوئی تو یہاں پہ لینے آگی اچھا آپ کی فرینڈز نے آپ کو یہاں کا بتایا یہاں سے سکوٹی لی جی انہوں نے بتایا تھا یہاں پہ بہت کم ریٹ پہ اور سستی مل جاتی ہیں تو آپ نے بھی تک سکوٹی کوئی دیکھیا پسند آئی ہے جی وہ کونسی والی ہے آئیں میرے ساتھ آجیں آجیں کونسی والی سکوٹی پسند آئی ہے اچھا یہ ایپل گرین کلر ہے اس کا اس کی باتچیت ہوگی ہے اچھا آپ کیش پہ لے رہی ہے کہ آپ انسٹرولمنٹ پہ انسٹرولمنٹ نازرین دیکھیں یہ سکوٹی لینے آئی ہے اور انسٹرولمنٹ پہ لے رہی ہے ساری ڈاکومنٹیشن ان کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور سکوٹی بھی بڑی زبردست ہے ان کی چیلنجی ٹھیک ہے آپ انجائے کریں ٹھیک ہے نازرین ہم خواہ گوان کے ایک اور شوروم پہ موجود ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاری پیاری سکوٹیز یہاں پہ بھی موجود ہیں ایک بال ٹاؤن میں اس کی لوکیشن ہے ایک بال ٹاؤن میں یہ شوروم موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پیاری سی لڑکی جنہوں نے ماسک پہنا ہوئے وہ بھی سکوٹی لینے آئی ہے اور جو یہاں کے برانچ مینیجر ہے وہ ان کو سکوٹیز گرہ دکھا رہے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب کس سے امپریس ہو کے لینے آئی ہے السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا مہا فاتمہ مہا فاتمہ آپ کیا کرتی ہیں میں آفیس گوئن ہوں آفیس گوئن ہوں آفیس گوئن ہی ہے جاب کرتی ہیں سکوٹی لینے آئی ہے یا بلکہ سکوٹی کہ دیکھنے آئی ہے نہیں لینے آئی ہے لینے آئی ہے بلکہ کس سے امپریس ہوئی آپ میری آفیس کلیگ مگرہ وہ بھی گوز کر رہی ہیں اور اسی لیے میں بھی یہ ہی چاہ رہی ہوں کیونکہ سپیڈوں گرہ سے میں بس سے نہیں آ جا سکتی ہوں اور کافی لیٹ نائٹ ہو جاتی ہے شیفٹ ختم ہوتے ہوتے تو اپنی رائیڈ ہو تو وہ زیادہ بیسٹ ہوتے ہیں آفیس ٹائمینگ کیا آپ کی آفیس ٹائمینگ تک میں دس بہت جاتا ہے میں نات کو رہاں دس گیارہ رہاں سے بہت جاتے ہیں تو تب پبلک ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہوتا ہے اس کے ویسے آپ سکوٹی بلکہ بلکہ ایسا ہی ہے بس اس وغیرہ بند ہو جاتے ہیں تو اپنی رائیڈ پاس ہو تو آپ ایزیلی آنا جانا کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ اس برانچ کے جو مینیجر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں ان سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوسٹن کروں گی کہ موٹر بائک کی تو ریجیسٹریشن ہوتی ہے نمبر پلیٹ لگتی ہے اس کو اور بقاعدہ ایک پروسس ہے سکوٹیز کو نمبر پلیٹ لگتی ہے میں نے تو آج تک نہیں دیکھی ان کو نمبر لگاو کیسے ان کی ریجیسٹریشن ہوتی ہے جی سر جی جو پاکستان میں بائک سے ہیں وہ پچاس اسی سے نیچے ان کو نمبر پلیٹ نہیں لگتی پچاس اسی سے اوپر ہو پھر اسے نمبر لگتی ہے یہ پچاس اسی سے نیچے ہیں الیکٹر بائک سے بس اس کے علاوہ اور نمبر وغیرہ جو پچاس اسی سے اوپر جائیں گی انہیں نمبر لگے گا مطلب کہ آپ نے بائک لی آپ کو وہ کوئی نہیں روکے گا کہ نمبر پلیٹ نہیں لگی گیا کوئی بھی نہیں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں صرف آپ نے ہیلمٹ ضرور پہنا روڈ کے اوپر اور آپ کو نمبر کا کوئی ایشو نہیں اس میں اچھا مجھے ایک بات بتائیں یہ تو ساری ایک جیسی ہیں اور ان کو نمبر پلیٹ بھی نہیں لگتی ہے آپ ان کو ٹریس نہیں کر سکتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر آپ کی سکوٹی کو اٹھا کے لے جاتا ہے تو آپ پھر کیسے ٹریس کریں گے کہ یہ ہماری ہے کیسے کلیم کریں گے اس میں ہر بائک کا لیدہ لیدہ چیسس نمبر ہے اور موٹر نمبر ہے ٹھیک ہے اس میں لگ گیا ہے اس میں لگ گیا ہے ٹھیک ہے یہ کہیں بھی کسی بھی شور روم پہ مینٹینس کے لیے جائے گی وہاں پہ یہ پکڑی جائے گی فوری سور پہ کہ ہم پہلی کلیم کر دیں گے کہ یہ چوڑی ہو چکی ہے یا کچھ بھی ویسے یہ کوئی بندہ ازیلی لے کر نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے اندر تھفٹ لوک ہے یہ بائک ہلکی سے بھی آگے پیچھے جائے گی آگے پیچھے ہلے گی تو وہ الارم بجے اور وی لوک ہو جائے گا اس کے لیے بندہ کوئی اسے کوئی لوڈر گاڑی یا کسی کی اوپر اٹھا کے لے جائے وہ ایک الادہ بات ہے وہی نا جو عام بائک سے ہیں ان کو تو لوک توڑو اور آرام سے وہ چلی جاتے ہیں ان کو تو کر لو تو اس کا ایسا کوئی مستہ یہ ازیلی نہیں جا سکتی اس کے لیے پیک اپ لانی پڑے جی بلکل